موسیقی بھارت چیمپینز ٹوفی دو ہزار پچھس پاکستان میں کھیلے دانش کنیریا ہربجن سنگھ نے بھارتی ٹیم کے پاکستان آنے کے لیے شرط رکھ دی ناظرین آپ نے ہیڈلائنز جانی اب بڑھتے ہیں تفصیلات کی جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستانی امریکن شاعر اور عدیب رئیس وارسی کو لائف ٹائم اچیومنٹ اوورڈ سے نواز دیا صدر بائیڈن کی جانب سے یہ میڈل نیو یارک اسیمبلی کی رکن جیسیکا نے رئیس وارسی کو پیش کیا رئیس وارسی گزشتہ 34 سال سے اردو کی عالمی سطح پر ترویج میں مصروف تھے انہوں نے اردو زبان کو اکوائی متحدہ کی سرکاری زبانوں میں شامل کرنے کے لیے یو این میں پہلی اردو کانفرنس کا بھی انعقاد کیا تھا کانفرنس میں پاکستان اور بھارت کے سربراہوں اور اکوائی متحدہ کے سیکٹری جرنل نے بھی اردو کی اہمیت تسلیم کی تھی رئیس وارسی کو پاکستان کی آورسیز منسٹری کی جانب سے فخرے پاکستان کا ایوارڈ بھی دیا جا چکا ہے ٹیکنالوجی کی دنیا کی دو سب سے مشہور شخصیات ایپل کے شریک بانی سٹیف جاپس اور مایکرو سوفٹ کے شریک بانی بل گیٹس کی سی وی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی سٹیف جاپس اور بل گیٹس کی سوشل میڈیا ویب سائیڈ ایکسپر وائرل ہونے والی سی ویز اس وقت کی ہیں جب ان دونوں کی عمریں 18 سال کی تھی سٹیف جاپس کی 1973 میں بنائی گئی سی وی کے مطابق الیکٹرانکس اور ٹیکنالوجی ان کی خصوصی صلاحیتیں تھیں دوسری جانب بل گیٹس کی 1971 میں بنائی گئی سی وی کے مطابق انہیں مختلف پروگرامنگ لینگویجز میں اچھا تجربہ تھا سی وی کے مطابق 18 سال کی عمر میں بل گیٹس کی تنخواہ 35,000 ڈالر تھی جو اس وقت ایک نوجوان طالب علم کے لیے بہت زیادہ تھی بل گیٹس نے اپنی سی وی میں پال جی ایلن کے ساتھ اپنی شراکتداری کا بھی ذکر کیا جن کے ساتھ مل کر انہوں نے بعد میں مایکرو سوفٹ کمپنی کی بنیاد رکھی ٹیکنالوجی کی دنیا کی ان دو بڑی شخصیات کی سی ویز کی تصاویر پر سوشل میڈیا سارفن کی جانب سے دلچسپ تفسریں کیے جا رہے ہیں واضح ہے کہ سٹیف جوپس نے ایپل انکارپوریشن اور پکسر انیمیشن سٹوڈیوز کی مشترکہ بنیاد رکھی اور ایپل گیارہ متعارف کروایا جو پہلے کامیاب پرسنل کمپیوٹرز میں سے ایک ہے سٹیف جوپس کو 1985 میں ایپل کمپنی سے زبردستی نکال دیا گیا تھا لیکن 1997 میں ان کی کمپنی میں واپسی ہوئی اور انہوں نے مارکٹ میں آئی فون، آئی پورڈ، آئی میک اور آئی پیڈ جیسی مصنوعات کو متعارف کروایا کامیک رکٹ ٹیم کے سابق سپینل دانش کنیریہ نے کہا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ بھارتی ٹیم آئی سی سی چیمپیانس ٹروفی دو ہزار پچھرز پاکستان میں کھیلے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹارنمنٹ ہائی برڈ مارڈل میں کھیلا جائے گا مین ان بلیو بھارتی ٹیم نے طویل عرصے سے پاکستان کا سفر نہیں کیا ہے اور یہ واضح نہیں کیا کہ بھارتی حکومت اس بار بھی ٹیم کو پاکستان میں کھیلنے کی اجازت دے گی یا نہیں دانش کنیریہ کا کہنا ہے کہ ایشیا کب دو ہزار تیس ایک ہائی برڈ مارڈل میں کھیلا گیا تھا جس میں بھارت نے اس لنکا میں اپنے میچز کھیلے تھے ویب سائٹ کرک ٹوڈے کی ایک ریپورٹ کے مطابق دانش کنیریہ نے سپورٹس ٹاک میں گفتگو کے دوران کہا ہے کہ پاکستان میں حالات ٹھیک نہیں ہیں بھارتی ٹیم کو یہاں پاکستان نہیں آنا چاہیے اور پاکستان کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے آئی سی سی ختمی فیصلہ کرے گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ ٹارمیمنٹ ہائی برڈ مارڈل میں کھیلا جائے سابق بھارتی ٹیم کی پاکستان آمد کے لیے شرط رکھ دی بھارت کے سابق سپینر ہربجن سنگ نے کہا ہے کہ بھارت کو صرف ایک شرط پر پاکستان کا سفر کرنا چاہیے بھارتی ویب سائٹ ٹائمز ناؤ کی ایک ریپورٹ کے مطابق سپورٹس ٹاک سے گفتگو کے دوران ہربجن سنگ نے کہا ہے کہ اگر بھارتی ٹیم کو پاکستان میں آلا میار کی سیکیورٹی فراہمی کی یقین دہانی کروائی جاتی ہے تو بھارتی ٹیم کو پاکستان جانا چاہیے ہربجن سنگ نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ اگر بھارتی ٹیم کی سیکیورٹی کو یقینی نہیں بنایا گیا تو ٹیم کو پاکستان نہیں جانا چاہیے اگر پاکستان حکام اس بات کی یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ٹیموں کو مکمل طور پر تحفظ اور سیکیورٹی فراہم کی جائے گی تو بھارتی حکومت کو بھی پھر ٹیم کو پاکستان بھیجنے سے متعلق سوچنا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ ایک کرکٹر کے طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں تو کھیلیں لیکن سیکیورٹی کا مسئلہ ہمیشہ موجود رہتا ہے اور کھلاڑیوں کو اس وقت تک وہاں نہیں جانا چاہیے جب تک سیکیورٹی کی زمانت نہیں دی جاتی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی یو ایس سے اور ہمارا سسٹر ٹی وی چانل ڈی ٹی وی این این جہاں پر آپ کو کرنٹ افیرز کے حوالے سے بہت سارے پروگرامز دیکھنے کو ملیں گے تو بلکل وزٹ کرنا نہ بھولیے گا اور ہمیں رکھئے گا اپنی دعاوں میں آت اسے کے ساتھ دیجئے گا اجازت اللہ حافظ